بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سمارٹ سلوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالد اوان تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والے کے بارے آج کی ویڈیو ہم لے کے ہیں اورینٹ کے ڈی سی انوٹر ایسی پر اور اس کے الٹرون سیریز جو موڈل ایسکور پر اس کے آج ایرر کورڈ ای فور پر ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں گا تاک کس لیہ آتا ہے جو کہ آپ کی ڈسپلیے پر نظر آ رہا ہے سکرین پر اور ڈیسٹی انورٹر ہے اورینٹ کا اور یہ کیوں اور کس لیے جو ہے ڈسپلی پر جو ہے اسی کے لسی ڈی پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی بند ہو جاتا ہے تو ویڈیو کرنے تک ضرور دکھے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ جو ہے اسے مس مت کریے گا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آن کیا ہوا ہے اسی اور اس کے اوپر ای فور آ گیا تھوڑی دیر چلنے کے بعد ای فور آ جاتا ہے اور فین کی جو سپیڈ ہے وہ اپ ڈاؤن نہیں ہوتی مطلب اپنے احساب سے آپ اس کو ارجسٹ نہیں کا سکتے اس کی سپیڈ کو یہ ایک ہی سپیڈ میں چلتے رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا آؤڈو جو بوک ہو جاتا ہے تو کیوں آتا ہے تو دوستو اس کے کرتے ہیں ہم یہ جو اس کی گریل ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو دوستو جیسے ہی ہم نے اس کو اوپن کیا ہے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جناب چوہوں نے فل جو ہے یہ اس کی جو کار چھاڑ کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی موونگ موٹر کی بھی جو وائر ہیں وہ بھی کٹی ہوئی ہیں اور یہ جو فین موٹر انڈور کی فین موٹر اور اس کے جو سینسر کی جو وائرز آتی ہیں وہ بھی کٹی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کار کے جو ہے بلکل جو ہے اس کو الگ کر دیا جس کی وجہ سے جو ہے ای فور کا ایرر کورڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو دوستو اس کو کس طرح سے ریپیر کرتے ہیں کہ وائر آپ کے پاس نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی قریب سے جو ہے اس کی وائر موٹر کی جو ساتھ سے کار دی ہیں تو اب ہم اس کو کریں گے ریپیرنگ اور اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے آپ گھر پہ اس کو کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بچیز ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو اس کے کلرز ہیں وہ سیم ہونے چاہیے آپ کو آپ یہ بزار سے اس طرح سے جو ہے وائر آپ کو یہ مل جائے گی یہ تین تارے ہیں جو ہیں وائر سے اکٹھی جو ہیں کہ آپ کو مل سکتی ہیں بزار سے بہت آسانی اور بہت ہی سستی تو آپ اس طرح سے اس کو خرید کے لے کے یہ تقریباً جو ہے آپ کو دس سے پندرہ روپے کی جو ہے آپ کو وائر یہ مل جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے جوائنٹ کرنا لیکن کلر سیم تو سیم ہونا چاہیے آپ کا موٹر اور اس کے کلپ کا اس کے درمیان اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو جو ہے انسلیشن ٹیپ کے ساتھ جو ہے جوائنٹ کرتے ہیں اچھی طرح سے اور آپ کا جو ہے ایسی بلکل تیار لگا کے تو آپ کو چلا کے چک کرواتے ہیں دکھاتے ہیں کہ اس کا ای فور دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے اب اس کو آن کیا ہے تو اس کا ای فور کا ایرر جو ہے وہ ختم ہو جائے ای فور کا ایرر اس لیے آتا ہے کہ اس کی انڈور کی فین موٹر میں پرابلم ہے یا وہ خراب ہے یا اس طرح سے جو ہے جو چوہے بغیرہ گھس جائیں گو کٹنگ کر دیتے ہیں دوائر تو اس کی وجہ سے ای فور آنا شروع ہو جاتا تو یہ ہے ڈی سی انورٹر اورینٹ کا ایلٹران سیریز کا کبھی بھی اگر ای فور کا ایرر ریکوڑ آئے تو اس کی فین موٹر آپ نے چیک کر لینے نہیں ہے اور دیکھ لینے نا ہے کہ فین موٹر کر خراب ہے تو چینج کر دیں اگر اس طرح سے وائر کٹی ہوں گی تو آپ اس کو اس طرح سے موٹر کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور ان کی ڈی سی انورٹر ایسی پر جس کے ایر ریکوڑ ای فور پر تھی نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ